بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ وظیفہ ایک خزانہ ہے بہت ہی قیمتی وظیفہ ہے میں کہتا ہوں اگر آپ کو یاد نہیں ہے کسی کے پہوں میں پڑ جائے منت کریں سماجت کریں کہ مجھے یہ وظیفہ یاد کراؤ اب اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے عورتیں بھی یاد کر سکتی ہیں مرد بھی یاد کر سکتے ہیں کتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے بس تین جملیں لیکن کھے سے بھی آپ اس کو یاد کریں یاد کر کے آپ پڑیں ولایف کا جو آخری درجہ ہے اللہ آپ کو وہاں پہنچا جائے گا اور دنیا میں سب سے بڑا عالی شان اللہ آپ کو گر عطا فرمائے گا اور ایک وسیع ایک کشادہ رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا واپر مقدار میں ایسی روزی آپ کو ملے گی اب خود بھی کھائیں رشتداروں کو کلائیں ہمسائوں کو کلائیں وہ رزق آپ کا بڑھتا جائے گا ختم ہونے کا نام نہیں لے گا بہت ہی مجرب ہے آپ اس کو جب آپ وضو کرتے ہیں وضو کے درمیان آپ یہ وضیفہ پڑھ لیں ہاں اگر آپ واشروں کے اندر وضو کر رہے ہیں کچھ ایسی ترتیبیں جو باہر نہیں کر سکتے ہیں ہمام کے اندر وضو کر رہے ہیں وہاں تو وضیفہ آپ زبان پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ کا نام لینا وہاں امنا ہے وہ ایک پاک جگہ نہیں ہے اللہ کا نام وہاں لیتے ہیں پاک جگہ مثلا کوشش تو یہی کریں آپ وضو باہر کریں کوئی نہ کوئی ترتیب بنا دیں لوٹا لے لیں آپ وضو باہر کر لیں بہرحال اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے ہر حال میں وضو آپ کو ہمام کے اندر ہی کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ وضیفہ دل ہی دل میں پڑھ لیں زبان سے وہ وضیفہ نہ پڑھ لیں دل ہی دل میں پڑھ لیں لیکن کوشش باہر کی ہوگا اور اگر باہر پڑھ رہے ہیں تو آپ زبان سے اس وضیفہ کو پڑھ لیں آواز سے نہیں لیکن زبان کے ذریعے سے جیسے آپ زہر کی نماز پڑھتے ہیں یا سر کی نماز پڑھتے ہیں کہ رات تو کرتے ہیں زبان سے آواز بھی بلند نہیں ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے پڑھتے ہیں وضو کے درمیان آپ یہ وضیفہ پڑھتے رہے ہیں شروع سے لے کر آفر کر شروع میں بسم اللہ الحمدلہ جیسے وضو میں پڑھتے ہیں اس کے بعد پورا وضو کر رہے ہیں پانچ وقت نماز کے لئے وضو کرتے ہیں یا جب بھی وضو کرتے ہیں آپ یہ وضیفہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ چند فائدے میں نے آپ کو بتا دیا بے شمار فائدے ہیں بے شمار فضیلتیں ہیں دنیا اور آخرت کے اس کو آپ زندگی کا معمول بنائیں اور آج کوشش کریں آپ اس کو سیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو وہ وضیفہ یہ ہے اللہم مغفل لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی یہ ہے اللہ مغفل لی ذنبی یہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا گناہ و معاف ہوں گے اللہ مغفل رزق عطا فرمائے گا پریشانیوں کو دور کر دے گا مختصر بتا دیا وَسِعْ لِی فی داری اور میرے گھر کو وسیع بنا دے اور قبر بھی ایک گھر ہے دنیا کا گھر بھی گھر ہے تو قبر کو اللہ بھی وسیع فرما دے گا قبر کشادہ ہو جائے گی اور دنیا میں بہت کشادہ گھر عطا فرمائے گا وَبَارِكْ لِي فِي رِزْكِ میرے رزق میں برکت اتا فرما رزق سرکانے پینے کا نام نہیں ہے وہ تو ہائی ہی ہے بیوی ہیں بچے ہیں سواری ہیں کپڑے ہیں صحت ہیں علم ہیں یہ سب کچھ رزق میں دا کے لے تو مانا بھی یاد ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ و تعالی چند دنوں میں دیکھیں گے تو آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین